میرا نام شہریہ رزید ہے میرا تعلق کلگت بلتستان سے ہے اور میں کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ماس کمیونکیشن کا سٹوڈنٹ ہوں پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں سوشل ایکٹیویزم میں سرگرم ہوں اس کے لیے میں مختلف میڈیمز جیسے کی فیس بک، ٹویٹر، فلکر اور بلوگنگ کا سہرہ لیتا ہوں میرے دن کا آغاز کچھ مختلف انداز میں ہوتا ہے عموم ان ناشتے سے پہلے ہی نیٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں اور وہ فورمز جن میں گلگت بلتستان کے حوالے سے ڈسکرسنز ہوتی ہیں ان کو وزٹ کرتا ہوں گلگت بلتستان مسائلستان بن چکا ہے بہت سے ایشیوز ہیں اور بہت کم ایسی ایشیوز ہیں جو سلوشن کے طرف جا رہے ہیں مذہبی انتحا پسندی جو ہمارے بیسک رائٹس ہیں وہ پرویجنل مسئلہ بیجلی کے مسئلے ایشیوکیشنل مسئلے بہت یعنی انکاونٹیبل پرابلمز میں اس وقت گلگت بلتستان گرہ ہوئے ہیں لیکن ہمارے جو مین فوکس ہے وہ اس وقت پیس ڈیولپ کرنا ہے جب پیس ڈیولپ ہوگا ہے ایک علاقے میں تو جو بیسک ایشیوز ہیں ان کے لیے جب سارے عوام مل کے آواز اٹھائیں گے تو وہ سلوشن کی طرف آتے ہیں لیکن اس وقت ہم خود ڈیوائیڈ ہوئے ہیں ہم نے انڈیویجیل پرابلمز لیے بیٹھے ہیں تو ایسے موقع پہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے جو رائٹس ہیں وہ لے سکے اس ماملے میں میں اپنے جو سینئر ایکٹوویسٹ ہیں اس طرح نور محمد پامری ہیں رئیس کامل جان بیگل ہیں ان سے میں ہلپ لیتا ہوں کیونکہ وہ اس وقت میں کافی ایکسپرٹ ہیں میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں ایک سیمینار اور ورکشوپ آرینج کرنا جا رہا ہوں جی بی کے یوت کے حوالے سے تو مجھے کیا کرنا ہوگا کس طرح کے لوگوں کو انوائیڈ کرنا ہوگا اور کون سے میڈیم کتھ رو انوائیڈ کرنا ہوگا تو موسٹلی میں ان سے اسی طرح کی ہلپ لیتا رہتا ہوں بلوگنگ کو سوشل ایکٹویزم کے لیے استعمال کرنے کا مشورہ مجھے میرے سینئر نور محمد پامری نے دیا تھا آپ ہر روز ڈائری دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ویب لاغ جو تھا ایک لفظ ان دونوں کو ملا کے بلاغ لفظ کیا گیا ویب لاغ کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے انٹرنیٹ پر موجود ڈائری تو وہ بلاغنگ کے سسٹم میں کیوں پریفر کروں گا اس کی افادیت کیا ہے اس کے حوالے سے میں توڑوں کو بتاؤں گا بلاغ کے اندر آپ پراتین چیزوں کو مربوط کر سکتے ہیں ایک دیکھیں اگر بلاغ کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کسی بھی انفرمیشن کو کسی بھی معلومات کو لوگوں تک کیوں پہنچانا جاتے ہیں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان تک کسی پیغام کو پہنچائیں اس پیغام کی وجہ سے وہ مداثر ہو جائیں آپ کے پیغام سے اور وہ کسی طرح سے اپنی آدات کو اتوار کو یا اپنے خیال کو بدلیں معلومات کو پہنچانے کا بس مقصد یہ ہوتا ہے اب آپ تیکھ لیں ایک بندہ اپن لکمان کہتا ہے کہ کسی سیٹ کے خلاف تو اب مجھے اس کو کانٹر کرنا یا اس کے خلاف کوئی کمنٹ دینا در بھی لگتا تھا اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس کو کیا ہلی ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کسی بھی بیغام کو بہت ایفیکٹیو بہمیں بہت محصر انداز میں لوگوں میں تک پہنچا سکتے ہیں اور میرے خیال میں بلوکز ان تین آواز تحریر اور تصویر اور وہ بھی موشن پیچر ہیں ان تینوں کو ملا کے آپ کو ایک اپشن پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں پبلیشر بھی ہوتے ہیں اب اگر آپ بلوک بنائیں گے تو آپ اس میں پبلیشر بھی ہیں آپ رپورٹر بھی ہیں آپ اس میں ایڈیٹر بھی ہیں تو آپ کے پاس فلیکسیبیلیٹی ہوتی ہے یہ فلیکسیبیلیٹی مینن سٹیم میڈیا کے پاس نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ ایک رپورٹر ہوتا ہے ایک سب ایڈیٹر ہوتا ہے ایک ایڈیٹر ہوتا ہے تو وہ ایک سکریننگ کا پروسس ہوتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو بات آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ آپ نہیں بتا سکتا میں نے لاہور، اسلامباد، پرنڈی، کلگت، بلتستان کے تمام شہروں میں بڑے شہروں میں، تمام ڈسٹرکس میں میں آج ابھی تک ان شہروں میں گیا ہوں بیوت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور ان کے ایشوز جو جی بی کے ایشوز ہیں ان پر میں نے ان سے ڈسکس کی ہے اور ان کو ہمارے جو ہم جس فیلڈ میں ہیں اس طرف آنے کے لیے ان کو مٹیویٹ کیا ہے سوڈی، دلہ، دلہ این اوں، اس کے لیے ان چاہیے ہیں ان کو مضیع رہے ہیں ایسے ند میں نے پڑے چھورے ہیں اسے م tekمہ، اسے اور من جمالنہ اسے سے اور ہنوالوں سے دولتے ہیں اسے دولتے ہیں جوڈی؟ ایسے یہ بہت کسی اللہ علیہ آسف اور اسے دولتے ہیں دکوں میں دولتے ہیں اسے دولتے ہیں ایڈا کرتا ہے اس سے باہر Windowemор فرقا ہے اور اس میں اس لگائیب آڈا ہے تو یہ تھوڑی آران وہ شرطی کے بورتی گندی محلی ہے یہ آن ایسنا داری مذهب ویڈا جمیں رہا ہکار مزانی ہی رکھے اور جوڑی دے کمان بیان بیان بھیان بیان بیان یہ کیا پیسی تھا جانا ہے انشاءاللہ جاتو جا اویچی فرش دفترین دفترین ہلیش اوچی اٹھے وہ سای بانا تاسیل ہم در اونا رکھ جوڑا بوت انچانسی جا تولیمی جوڑا بوت نیمی ہو یہ باس جا کوشش کتا کبان کی آیا منام کلی کھل انسانم کل بچاتے چا مجوان یکو مجوان ویچی بوان خوصلہ گیت رو ہے مجوان جا محوصلہ گیمی بون بلوگ رنگ ایتا مغاتانا مجھتا آپ جوڑے وچائیٹر کے نیم من مختلف اکنیو ٹیونٹیز انگ ارگانیز ہو کمیں ایک جایئی ایساں کی کم کھنک وانے حوصلہ گوانا نہیں یا باس ان جوانج اسے سواجہ رہا ہے اس کے علاوہ جو ہمیں چھوٹے بہت محق ملتے ہیں کئی کوئی ورک شاپ اور اسمینار اور اسمیناروں میں جوڑا جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گلی پلیستان کی یوت ہے آپ جہاں کہیں بولائیں پیس کے لئے آپ جہاں بلائیں جب بلائیں وہ آنے کے لئے تیار ہیں اس فیلڈ میں مجھے میری فیملی سپورٹ کر رہی ہے سینئر اکٹیویس جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور جب بھی مجھے کوئی پروبلم فیس ہوتی ہے میں اپنے والد سے ڈسکس کر لیتا ہوں اپنے دوستوں سے ڈسکس کر لیتا ہوں نور محمد پامری صاحب سے ڈسکس کر لیتا ہوں کامل بھائی سے ڈسکس کر لیتا ہوں وائی یوت اور سبیجلی یوت آف جی بی میں آپ کیا خاص بار نظر آتی ہے یا آپ صرف اسی طرح فوکس کر رہے ہیں ہمارا جو پرسنل مجھے کو اپنا ایکسپرینس جو نظر آتا ہے جب بھی ہم لوگوں نے مطلب چینج دیکھا ہے کہیں بھی ہم نے چینج دیکھا ہے چاہے وہ ایجرپ کا چینج ہو چاہے وہ ابھی امرجنگ چینج جو ورل میں آرہی ہیں کہیں بھی آرہی ہیں وہ یا ان چینج کے ٹولز جیسے مطلب فیس بوک کے اپنے جو بنانے والے ہیں وہ بھی ینگ لوگ ہیں تو ہم اس لیے مطلب فوکس کرتے ہیں ینگ پہ کیونکہ وہ ایک چینج ایجنٹ کے طور پہ ہی ان کو پوری ورل میں ایکسپ کیا جاتا ہے گلگت بلتستان کی یود کے اندر کیوں ہم اس چیز کو تلاش کرتے ہیں وہ اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ جب ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھیں یا ایکسپٹیبیلٹی کے حوالے سے آپ دیکھیں میں بھی کہ ہمارے وہاں پہ انوائرمنٹ کا انفرنس وہاں پہ زیادہ ہو لیکن گلگت بلتستان سے باہر جو یود ہیں وہ گلگت بلتستانی ہیں یا وہ نیشنلسٹ ہیں مطلب ٹرو مانوں میں نیشنلسٹ ہیں ان کو کوئی اپنے ڈیفرنسز کا پتہ نہیں چلتا ہاں وہ ایک سپیسیفک سوسائیٹی کے گھر آپ بات کرو تو وہ سوسائیٹی جو بیسیکلی خود اٹس سلف انجینئرڈ ہے جہاں پہ زبردستی جو انہیں ڈیفرنسز کو کروایا گیا ہے اب ان ڈیفرنسز کا مقابلہ ہماری یود میں بھی شاید ابھی نہیں کر رہی ہوں نہیں کر سک رہی ہوں لیکن فیوچر کے اندر جیسے جیسا یہ ڈیولپمنٹ ہوگی لوگ سوچیں گے اور یہ جو یود تھوڑی سی بدل جائے گی تو ہمیں امید ہے کہ دس پندرہ سال میں انشاءاللہ بڑی تبدیلی آسکتے ہیں ہم بھی ابھی کوئی ایسی امید لگا گے نہیں بیٹھے ہیں کہ امیجیٹلی کوئی چینج آئے ہیں یا وہ کونسے ٹول ہیں جن کو ہم یوز کر کے یود کو موٹیویٹ کریں جو ایک غلط راستے پہ جا رہے ہیں ان کو ہم اپنی طرف چھینج کے لائیں لیکن آپ نے کوششن بڑا زبردست پوچھا ہم یود جو ہے وہ اپنے طریقوں سے موٹیویٹ ہوتی ہے یود زیادہ انفرسٹیٹ نہیں ہے مطلب بڑے بڑے سیمینار سے بیٹھ کے بڑے بڑے لوگوں کو سن کے زیادہ چینجز کی وہ نہیں ہوگی یود میوزک اور آرٹ سے بہت زیادہ مطلب انسپائر ہو یود سپورٹ سے بہت زیادہ انسپائر ہو یود جو ہے وہ مطلب اپنی کلچر، کلچر، گروپس اور کلچر، کیا کہتے ہیں طریقوں سے زیادہ انسپائر ہو بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوئی لیٹرلی اور ایڈوکیشنل اور بڑے بڑے سیمینار سے بیٹھا کر رہے ہیں جی بی کی وہ یود جو ہے وہ کن میجر کمپننٹ سے جو اٹریکٹ ہوتی ہیں جو مجھے سب سے زیادہ لگتا ہے جو اٹریکٹیو لگتا ہے وہ یہ کہ ایک آرٹ اور کلچر ہے ایک آپ کا نیوزک ہے اور آپ مطلب آرٹ اور کلچر کے سب وہ بھی ہوا اور سپورٹ سے ہیں سپورٹ کے ایونٹس کے ذریعہ آپ ان کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں پھر مطلب باقی چیزیں رہ جاتی ہیں مختلف اور بھی ایکٹیوٹیز جن سے آپ یود کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک چینجنگ ایجنٹ کے طور پر سامنے آئیں اور اپنا ایک رول پلئے کریں پرابلمس کو فیس کرنے ہی ہوتے ہیں لیکن میں نے ایتنی فیس نے کہ جتنی میری سینئرس نے فیس کی ہیں یہاں ان کو قتل کی دمکیاں ملی کسی نے کہا ہم آپ کو اٹھوا دیں گے ایجنسیوں کے ہاتھوں کو اٹھوا دیں گے لیکن الحمدللہ آج تک میں نے ایسا کوئی فیئر محسوس نہیں کیا حالبت ایک دفعہ میں نے لاسٹ یئر ایجوکیشن میں کچھ کرپشن ہو رہی تھی ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس میں اس کے بعد مجھے دو تین بار منسٹر آف ایجوکیشن سے ملنا پڑا وضاحت کے لئے خیر یہ ہوتی رہتی ہے اگر آپ ایک کام کے لئے نکلے ہیں تو آپ کو پرابلمس ریفیس کرنی ہوں گی آپ کو چیلنجز ریفیس کرنی ہوں گی لیکن جب تک ہمت مردہ مدہ در خدا موسیقی 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 موسیقی